اردو میں افثانہ بیسویں صدی کی دین ہے اردو افثانے کی روایت کا باقاعدہ آغاز پریم چند سے ہوا اردو افثانے کے ابتدائی دور میں دو قسم کے رجحانات سامنے آئے پہلا رجحان حقیقت پسندی کا تھا جس کے روح روان پریم چند تھے انہوں نے افثانوی عرب کا رخ تبدیل کر دیا اور پسماندہ طبقات کی زندگی کے مسائل کو موضوع بنایا پریم چند کے افثانے دنیا کا سب سے انمول رتن کو اردو کا پہلا افثانہ اور سوزے وطن کو افثانوں کا پہلا مجموعہ مانا جاتا ہے جو انیس سو ساتھ میں شائع ہوا پریم چند کی روایت کو آگے بڑھانے والے افثانہ نگاروں میں پندس سدرشن، آزم قریبی، علی عباس حسینی، حیات اللہ انساری، سحیل عظیم عبادی اور اپندرنات عشق کے نام قابل ذکر ہیں حقیقت پسند رجحان کے ساتھ ساتھ اردو میں رومانی افثانے کی روایت بھی قائم ہوئی اس روایت کی ترقی دینے والوں میں سجاد حیدر یلدرم، لام احمد اکبر آبادی، سلطان حیدر جوش، مجنو گورکپوری اور بیگم حجاب امتیاز علی کے نام اہم ہیں بیسوی صدی کی چوتھی دہائی میں باغیانہ تیور رکھنے والے افثانے نگاروں کی ایک نئی نسل سامنے آئی یہ لوگ پرانی روایتوں معاشرے پر مذہب کی گرفت اور ہر طرح کی توہم پرسی کے خلاف تھے انیس سو بتیس میں انہوں نے انگارے کے نام سے ایک مجموع شائع کیا جس میں سجاد زہیر، محمود الزفر، رشید جہان اور احمد علی کی کہانیاں شامل ہیں پریم چند کے ساتھ ساتھ انگارے کی اشاعت کو بھی ترقی پسند تحریک کا پیش خیمہ کہا جا سکتا ہے ترقی پسند تحریک کا آغاز انیس سو چھتیس میں ہوا کرشن چند، راجندر سنگھ بیتی، اسمت چغتائی، احمد نظیم قاسمی، خاجہ احمد عباس، بلون سنگھ، قاضی عبدالسطار اور رتن سنگھ وغیرہ نمائندہ ترقی پسند افثانہ نگار ہیں اسی اہد میں حسن عسکری، ممتاز شیرین، انتظار حسین اور قررت اللہ انہیدر نے نئے افثانے کی بنیاد رکھی ان کے علاوہ سعادت حسن منٹو کا شمار بھی اسی اہد کے اہم افثانہ نگاروں میں کیا جاتا ہے جو اپنے افثانوں کے موضوع اور تقنیق میں دیگر افثانہ نگاروں سے مختلف اسلوب کے حامل ہیں انیس سو ساٹھ کے بعد اردو میں علامتی اور تجریدی افثانے بھی لکھے جانے لگے ان افثانوں میں فرد کی تنہائی، معاشرے کے زوال، سماجی زندگی کے انتشار جیسے موضوعات پر زور دیا گیا بلراج مینرا، خالدہ حسین، غیس احمد گدی، جوگیندر پال، اقبال متین، اقبال مجید، نیر مسعود اور انور سجاد کے افثانوں میں علامت کا رنگ گہرا ہے ان کی تقنیقوں میں تنوہ ہے اور اس نسل نے حقیقت کو موضوع بنانے کے بجائے حقیقت کے تأثیر پر اپنے افثانے کی بنیاد رکھی ان افثانہ نگاروں نے ہی پہلی مرتبہ پلوٹ سے آری افثانے لکھے اس روایت کو بعد کے جن افثانہ نگاروں نے فروغ دیا ان میں شفق، شمویل احمد، عبد السمد اور شوکت حیات کے نام قابل ذکر ہیں ان کے برعکس سلام بن رزاق، انور خان، علی امام نقوی، انور قمر، سید محمد اشرف نے نئی حقیقت کو بنیاد بنا کر افثانے کے فن میں توازن قائم کرنے کی کوشش کی موسیقی